موسیقی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ کمرے میں گند ہو جاتا ہے یہ ہم نے ٹھیک کر لیا اور ابھی ہم جائیں گے کچن میں چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھی دی میں نے سوچا کہ میں پہلے کمرہ کلیئر کر لوں اب ہم جاتے ہیں کچن میں جی تو ہم کچن میں آ چکے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم بنانے لگے ہیں بریانی تو اس کے لئے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی انگریڈینٹس وہ آپ نوٹ کر لیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس کے لئے میں نے سوچا کہ پہلے ساری چیزیں رکھ رہا تاکہ آپ کو جب آپ ریسیپی میری بنائیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو سب سے پہلے تین سے چار ادد پیار تین سے چار ادد ٹیماتر کیونکہ آپ کو پتہ ہے بریانی میں جب تک مسائلیں زیادہ نہ ہوں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا اس کے بعد دہی اور یہ بریانی مسائلہ ہے جو ہم نے گھر میں تیار کیا اس کی ریسیپی میں آپ کو کبھی دوں گی یہ لیسن یہ تھی بات میں گارنشنگ کے لئے ہری میر چھرہ دھنیا لیمن اور نمک جو ہے وہ حسبے ذائقہ جو آپ ڈالنا چاہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے چاوے میں نمک نہ ہوں تو پھر مزہ نہیں آتا اور اس کے بعد یہ یہ پیاس بھی جو ہم نے بعد میں گارنشنگ کرنی ہوگی اور یہ ہے چکن چکن ہم نے لیا ہے 1.5 کلو اور چاول ہم نے لیا ہے 1 کلو یہ ہم نے چاول بوائل کر کے رکھ لیا ہے یہ 1 کلو چاول ہے اور ان کو چھوڑا سا چھوڑنا ہے کہ یہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ اتنے گلے میں نہ ہو تاکہ جو ہم دم پر رکھیں تو یہ صحیح جو ہے وہ نکھر جائیں تو نیکسٹ جی ہم سٹارٹ لے کرتے ہیں اکلیتے ہیں بڑا سا باؤل یہ ہم نے لیا ہے تو جی ویرز ہم نے یہ بڑے سا باؤل میں چکن ڈال لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی ڈالیں گے ہم نے اس میں ڈالا دہی اس کو ہم نے میری نٹ کر لینا ہے ہم نے ہارے مسالے سکندے ڈال دیئے کچھ لوگ تو آلو ڈالنا بھی پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کوئی اس طرح آلو کھاتا نہیں ہے بریانی میں یہ دیکھیں یہ ہم اب اس کو چین طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے چکن کو ج ہو ہے وہ مسالہ ہم اچھی طرح سے ملتے ہے تو تجھو ہوری اب ہم ازتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے پیاس واست53 آخر سے یہ پیاز بھی ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ بعد میں ہم ان کو نکال لیں گے براؤن کر کے چکل کو ہم نے میری ہٹ کر کے رکھا ہے اس کو جو ہے وہ اپنے اٹ کر دیں گے اور ایک سپیشل چیز جو تھی وہ میں آپ کو بتانا بھول گی یہ دیکھیں یہ ہے کھوٹ کلر یہ جو ہم نے اینڈ پہ بریانی میں ڈالنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کس طریقے سے کلر ڈالنا ہے تو چلے جی پیاز ہم کرتے ہیں براؤن پیاز ہمارے براؤن ہو رہے ہیں جب تک ہم نے سوچا کہ آپ کو چٹنی بنانا سکھا دیں جو آپ نے بریانی کے ساتھ بنانی ہے بہت ہی مزیک اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ ایک سے دو تماتر لے لیں تین سے چارج اوی لیسن کے ہرہ دنیا ہری مرچ اور پودینہ اور نمک ہزمی ذائقہ جتنا آپ ڈالنا چاہیں اور اگر آپ کے پاس ہری پیاز آپ کے پاس اویلیبل ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھا تو اس لئے ہم نے نہیں ڈالا اس لئے ہم یہ چٹنی تیار کرتے ہیں ابھی اور یہ بریانی کے ساتھ کھائیے گا تو بہت ہی مزیک اور ٹیسٹی آپ کی چٹنی بنے گی یہ چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے مزیک ہی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور آپ بلیو کریں کہ آپ جب اس کو بریانی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو کتنا یہ ٹیسٹی لگے گی یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزیک ہی بنی ہے اچھا چٹنی جو ہے وہ دو طریقوں سے بھی یوز ہو سکتی ہے اگر جیسا کہ ہمارے گھر میں جو ہے کچھ لوگوں کو وہ دہی والی چٹنی پسند ہے تو ہم اس میں دہی بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے تو دہی کے بغیر پسند ہے لیکن ہمارے گھر میں کچھ لوگوں کو دہی کے ساتھ پسند گے چکتے ہیں تو اس لیے ہم اس میں دہی آئیٹ کر لیتے ہیں تو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی والی چٹنی ہماری ہو چکی ہے ریڈی اور سکپل چٹنی بھی ہماری ریڈی ہے بہت سب بڑیانی بننے کا انتظار ہے کیونکہ آپ کو فتہ ہے کہ یہ سب کو جو ہے یہ پیاز ہمارے ہو چکے ہیں براؤن اب ہم نے یہ نکال لی ہے اور اب ہم ڈالیں گے چکن دہی کے ساتھ ایسی طرح سے سرائے کر لیں گے دہی کا پاکنی ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے جب تک دہی کا پانی ہوئے وہ پچھ کھٹا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے مسالہ بنا کے رکھا ہے بریانی کا تو ایسی ہی ویورس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم مسالہ کیسے بناتے ہیں انشاءاللہ جلدی آپ کو ریسپی دوں گی یہ ہم نے دال دیا ہم نے لیسن ڈال دیا اس میں لیسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم ٹرماتر اور پیاس جو ہیں وہ گرینڈ کر کے ہم ڈال دیں گے کیونکہ پھر وہ جو ہے نا تھوڑا ویسے تو ٹرماتر آئے بھی بریانی میں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ گرینڈ ہوا وجہ وہ سہی بیچ میں مکس ہو جاتا ہے تو چلنج اب ہم یہ ایک گرینڈ کر لیں گے ہیں یہ ہم نے پیاس اور جو ٹرماتر تھے ان کو گرینڈ کر لیا ہے اور ابھی بھی یہ ڈالنے لگے ہیں ہم اس کو اچھے طرح سے پانی کر لیں گے تاکہ اس میں چکن میں جو ہے ہمارا وہ گل جائے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اتنا کور نہیں کرنا اگر ہم اس کو کور کریں گے تو چکن بلکل گل جائے گا یہ دیکھیں اس میں آئل بھی اور یہ آئل کا بھی ہے کیونکہ اس میں ٹماٹر کا پانی بھی ہوگا بھی اور دے بھی ہم نے ڈالی تھی اور یہ سب چیزیں جو پانی چھوڑتی ہیں چکن کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کور نہیں کرنا اگر ہم کور کریں گے تو چکن بہت ہماری گل جائے گی اس لئے ہم نے اس کو کسی طرح رکھنا ہے اور فلیم کے ہم نے پھول کر دینا ہے ہم نے پھول کر دینا ہے یہ دیکھیں اپنے پھول کر دینا ہے چکن بھی گل چکا ہے اور آئل بھی نکل آیا ہے اب ہم جو ہے وہ بریانی کو تے لگا لیں گے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم تے کیسے لگائیں گے بریانی بنانے کا اور سب کو بنانی آتی ہی ہے لیکن میرے طریقے سے بھی آپ بنا کے دیکھ لیجئے گا کہ کیسی بنی ہے اور سالن ڈال لیتے ہیں جو ہماری بریانی کا چکن بنا ہے وہ یہ ڈال گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے بھرا دلیا لیمن اور اس کے اوپر سکھیں ہم ڈالیں گے اس میں یہ چاول یہ دیکھیں یہ چاول ڈال گے تو تے ہماری بریانی کو لگ چکی ہے ساری اب ہم یہ ڈال رہے ہیں لیمن یہ یہ تب جنیا اور اب ہم یہ پیاس ڈال دیں گے تھوڑے سے اور لاسٹ ہم ڈالیں گے کلر چلیں چلیں پہ لگنے کے بعد اب ہم اس کو پانچ دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پر ہم نے اسے رکھنا ہے چلیں تجیب اور پڑیانی ہماری ہو چکی ہے ریڈی اب اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار خوشبو ہے یہ دیکھیں اور گھر میں خوشبو ایسے پھیلی ہوئی ہے اور سب کی بھوک جو ہے وہ صحیح چمکی ہوئی ہے ایک ٹیکن کے لیے ہم اس کو بہت ہی رہے ہیں اور اچھی طرح سے ایسے کپڑے سے پکڑ کے اور اس کو ہم ایسے پھلائیں گے اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ یہ دیکھیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے دار بریانی بنتی ہے آپ اس میں آلو بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کوئی آلو کھاتا نہیں ہے جب آپ کو پہلے بتا چکی ہوں بچوں کے علاوہ بریانی ہماری ہو چکی ہے ریڈی چٹنی سیلیڈ سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کیجئے اور بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت بہن سکے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اس کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں اجازت اللہ ہنے کے بعد موسیقی 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 موسیقی